اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے اسی کے ساتھ کرتے ہیں جی آج کی بہننے کا آغاز یہ ویکنڈ کمیر آف لوگ ہے اور یہاں پر بس اٹھتے ہی ہم لیٹ ہوگے کیونکہ سنڈے کو نا سب بھی لیٹ ہی اٹھتے ہیں اور آج کل تو کافی سردی بھی ہے یہ ابھی میں اٹھ کے دیکھا ہے کہ برف پاری ہو رہی تھی یہ تقریباً اٹھنے سے پہلے ہی ہوئی تھی لیکن کم تھی اتنی زیادہ نہیں تھی تو ابھی تھوڑی دیر تک نا یہ ویسے بھی ملڈ ہو جائے گی کیونکہ تیمپریچر جو ہے نا تقریباً میرے خیال میں پانچ یا چھ مائنس تھا یہ جس دن کب لوگ ہے تو یہ ہے کہ دو چار کنٹے پر نا پھر آرام سے یہ ملڈ ہو جائے گی دیکھنے میں تو یہی لگ رہا ہے باقی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن کافی اچھا اچھا لگ رہا تھا صبح اٹھتے ہی نا ہر صبح تو نہیں ہے بارہ کا ٹائم ہے اور کافی اچھا بھی لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ سرطی بھی کافی ہے گرمے تو نہیں لگتی لیکن باہر جائیں تو ظاہر ہے تھنڈی ہوا اور ہوا زیادہ تھنڈی لگتی ہے نا تو باقی ادھر کا ٹمپریچر تو یہی رہتا ہے کبھی تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے کبھی نورمل ٹمپریچر بھی آ جاتا ہے جیسے ون گرارڈ ٹو گرارڈ تو بس ابھی پھر اس کے بعد میں کروں گی ناشتہ اور بچوں کو بھی ناشتہ کرواؤں گی تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا نیکسٹر ہمارا پلان ہوتا ہے تو بستر وغیرہ پھر آرام سے آ کے میں تہہ لگا دوں گی کیونکہ ابھی پہلے تو اٹھی بھی لیٹ ہوں اور اس کے بعد پھر کچھن کا بھی کچھ کرنا ہے تو یہ میں آگئی ہوں دوسرے روم میں یہ دیکھیں اندھیرہ ایسا لگ رہا ہے جیسے شام کا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ دوپ نہیں ہے نا تو اگر سنی ڈے ہونا تو پھر ویسے بھی روشنی تھوڑی ہوتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے اور جس دن سورج نہ نکلے نہ یقین کرے ایسے لگتا ہے کہ جیسے شام کا ٹائم ہو رہا ہے یہ آرلی مورننگ ہے تو یہ دوسری سائٹ کا ویو ہے یہ ہزبن کی گاڑی نیچے ہی کھڑی ہوئی ہے تو دیکھیں کتنا وائٹ وائٹ نا بہت پیارا لگ رہا ہے اب تھوڑی دیر کے لیے میں ساری جو کھڑکیں ہیں میں وہ اوپن کر دوں گی تقریبا ہاف آر کے لیے تھنڈی بہت ہوا آ رہی تھی لیکن کھڑکیں اوپن کرنی میرا ضروری ہوتی ہے نہیں تو یہاں پڑنا شیمل سی ہو جاتی ہے جیسے بولتے ہیں کیا سیجل سی ایسے دیواروں کو بلیک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور پھر کافی کلر بھی حراب ہو جاتا ہے مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ شیمل کے ساتھ مجھے ویسے بھی الرجی ہے اگر شیمل ہونا تو الرجی تو مجھے آلڑی ہے اس سے نہ زیادہ ہو جاتی ہے یہ ہے جیس سیکنڈ ٹائم کا ٹائم اور کچن وغیرہ میں نے کلین کر لیا تھا یہاں پر میں بنا رہی ہوں مٹن اور مٹن میں میں ایڈ کروں گی جو سکچینی ہوتی ہے بلیک توری وہ بڑے بڑے پیسی سے اس کے میں نے کارٹ لیا ہے کیونکہ میں نے سوچے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بناتی ہوں ہمیشہ ایک جیسا بھی نا پھر مٹن اچھا نہیں لگتا تو ہسپنڈ بھی کافی شوک سے ہی مٹن کھاتے ہیں بچے میرے بھی شوک سے کھاتے ہیں اور کچھ بچے ہوتے ہیں مٹن نہیں پسند کرتے لیکن میرے جو بچے ہیں یہ شروع سے ہی used to ہے مٹن یہ زیادہ شوک سے کھاتے ہیں یا لیک پیس کھاتے ہیں چیکن لیک پیس وہ بھی ان کو پسند ہے لیکن مٹن زیادہ ان کو پسند ہے مرے بچوں کو سوپ پر گیرہ اتنا نہیں ان کو پسند مٹن تو زیادہ یہ کھا لیتے ہیں آج میں سبزی ڈال رہی ہوں پتہ نہیں نہ ہرا کریں گے یا نہیں کیونکہ بچوں کے اتنی سبزیاں پسند نہیں ہیں ہمیشہ ایک جیسا کھا کھا کے بھی خود بھی میں بور ہو جاتی ہوں تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ کبھی کبھار نہ اس میں بندی یا کریلے ایڈ کروں تو آج پہلی دفعہ میں اس میں بڑی بڑی اطوریاں ایڈ کر رہی ہوں دیکھتے ہیں بچوں کا کیا ریسپونس آتا ہے ان کو پسند پی آتا ہے یا نہیں کیونکہ میرا اپنا بھی دل کر رہا تھا بندی کریلے ڈالو نا تو پھر ان کو میں سائٹ سے مسالہ نکال دیتی ہوں مٹن کے ساتھ اور کریلے بندی نہیں ان کو دیتی کیونکہ ان کو اتنا پسند نہیں آتا ہے یہ بہت پیاری چھوٹی چھوٹی توریاں تھی یہ دیکھیں سائز میں بھی چھوٹی تھی اور ان کا ٹیسٹ بھی نا زیادہ اچھا رہتا ہے ایک اس سے بھی بلیک ہوتی ہے توری یہ تھوڑی سی نا ہو سکتا ہے ان کا جو ہے نام تھوڑا چینج ہو پاکستان میں تو توری ہی ہم بولتے ہیں ادھر بھی ہے سکچینین دونوں کو بولتے ہیں چاہے بلیک ہے یا یہ جو گرین والی میں نے آپ کو دکھائی یہ نا لیکن آئی تنگ گرین کا نا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے مٹن میرا نا اچھے سے سوفٹ ہو گیا تھا میں اسے کوکر میں نہیں گلاتی میں اسے نا ایسے ہی پانی میں گرہ ڈال کے نا پہلے اچھے سے میں اسے سوفٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد پھر اسے پونتی ہوں تو کریلے ونڈی ڈالنی ہو نا تو پھر جب میں پونتی ہوں تب ہی ڈالتی ہوں تو آج پہلی دفعہ یہ میں ڈالا ہے اسے بھی تقریباً چار پانچ منڈ ہی لگے تھے تو بہت اچھے سے یہ کوک ہو گیا تھا مسالہ ہی ظاہر ہے اس کا بنتا ہے ساتھ میں روٹی ہوگی تو بہت یہ یمی بنا تھا ہی پہلی دفعہ میں نے بنایا تھا کیونکہ بچے آپ کو پتہ ہے ادھر کے بچے زیادہ سبزی نہیں پسند کرتے اور میرے ہزبن کو بھی زیادہ تر سبزیاں نہیں اتنی پسند اس کے بعد میں نے اپنے لئے یہ بنائی چائے اور یہ میں نے بنایا تھا کیک پہلے کا اور ایک دن پہلے کا یہ بنا ہوا ہے بہت مزے کا بنا تھا لیکن رات کو میں نے کھایا نہیں تھا میں نے سوچے چلے آج نا اسے کٹ کے تو چائے کے ساتھ لے لیتی ہوں باقی فیلحال تو ابھی کسی نے نہیں لینا تھا میں اپنے لئے ہی کاٹ رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میرے بنا لی تھی چائے ون کپ چائے بھی اور کوئی بھی نہیں لیتا ایز یو جوئل میں ہی لیتی ہوں بچے تو ویسے بھی چائے کافی کچھ بھی نہیں لیتے اپنے لئے وہ کوکا پاورڈر ڈرنک بنا لیتے ہیں اور یا میں ان کو بنا دیتی ہوں بس اپنے لئے میں بناوں گی اس کے بعد پھر دوبارہ سے نا دینر کی تیاری سٹارٹ ہو جگی کیونکہ ابھی میں نے سیلٹ بنانا ہے روٹی بنانی ہے آٹا بھی گوندنے کو رکھنا ہے دیکھتی ہوں ہاتھ پہ گوندتی ہوں یا مشین میں کبھی بار نہ جلدی سے میں پھر سوچتی ہوں کہاں پہ مشین ادھر کروں گی کیونکہ دوسری سائیڈ پہ رکھی ہوئی ہے تو جو سوچ ہے وہ تھوڑا سا دور ہے تو وہ نسدی کر کے پھر اسے اون کرتی ہوں تو دیکھتی ہوں بس مرضی پیٹ پینٹ ہے اگر زیادہ ہمت ہے تو پھر وہ ہاتھ سے ہی گوند لیتی ہوں یہ کیک بہت ہی مزے کا بنا تھا اور کافی شوک سے بچوں نے بھی لیا یہ دیکھیں میرا کلیپ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا ہے نہیں ہوا مجھے لگا کہ میرا کلیپ آگے پیچھے ہو گیا لیکن بس ابھی میں چائے ایڈ کرنے لگی ہوں اپنے کپ میں اور اس کے بعد پھر آرام سے بیٹھ کے تھوڑا دیرہ آدھا گھنٹے کے لیے ریسٹ کروں گی اور پھر باقی کام ملے سٹارٹ ہو جائیں گے اچھا جب ویڈیو ایڈیٹ کرتے ہیں تو کبھی کپارنا خود بھی یاد نہیں رہتا کہ کون سا کلیپ پہلے تھا اور کون سا بعد میں کیونکہ بعد میں وائس آور میں کرتی ہوں نا ساتھ وائس آور کار نہیں سکتی پیچھے سے بچوں کی آوازیں ہسپنڈ کی آوازیں اور وائس آور ہی میں کرتی ہوں زیادہ مجھے یہ ہی ایزی لگتا ہے ہر یوٹیوب تو میں نے اپنے شوک کے لیے بنایا ہے ٹائم جب میرے پاس تھوڑا سا ہو تو میں اس طرح پھر بیزی رہ لیتی ہوں تو اچھا ٹائم سپنڈ ہو جاتا ہے ویسے تو کہتے ہیں نا ٹائم یہ ہے کہ نکالنا پڑتا ہے میرے پاس ہر اتنا ہوتا بھی نہیں ہے آج کا ویڈیو میرا یہی تک ہے مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ